اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اور میں اس وقت رات کا ٹائم ہے اور آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں کہ رات میں یہاں سے نظارہ کیسا رکھتا ہے اور کچھ میرا دل جا رہا تھا کہ آپ لوگ اسے باتیں کروں اور اس وقت یہاں پر رات کے پونلز بج رہے ہیں اور میں اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کے اپنے روم میں آ چکی ہوں اور یہ ٹائم ہوتا ہے میرا جب میں پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں چیٹنگ یا پھر کالز پہ اور اس کے بعد پھر میں یوٹیوب پر پاکستانی درامے دیکھتی ہوں بہت شوق سے مجھے بہت پسند ہے اور میرا فیوری ٹائم ہوتا ہے جب میں رات کو فارغ ہو کے اور یوٹیوب پر درامے دیکھتی ہوں آج میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں سے بات چیٹ کر لی جائے کیونکہ اب میں یوٹیوب بھی بننے جا رہی ہوں تو اس وجہ سے تو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا ہے سامنے کافی مشہور بیلڈنگز یہاں سے نظر آ رہی ہے اتنا کے لیے آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا یہاں سے ٹوین ٹاور بھی نظر آتا ہے اس کے ساتھ پھر ایک سلم سے آپ کو کلر فل بیلڈنگ شاید نظر آئے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں ریٹ سے اس کو وہ منارہ ہے اور یہ جو بہت پرومننٹ سی نظر آ رہی ہے یہ یہاں کی کوئی نیو بیلڈنگ ہے اس کا مرے صحیح نام نہیں معلوم ہے یہ ابھی پبلک کے لیے اوپن نہیں کی گئی ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس کا نام اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی برحال جی اس ٹائم یہاں کبھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ کافی لائٹنگ ہوتی ہے اور کیونکہ ہائٹ پر سے آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو دنیا نظر آتی ہے تو ڈیٹیل میں بھی یہاں کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور رات کے ٹائم بھی بہت اچھا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چڑھوں آپ کو کہ کل یہاں کا ملیشیا کا انڈپینڈنس ڈے ہے تو اس چکر میں لائٹنگ اور زیادہ کلرپل کر دی گئی ہے بیلڈنگز کی تو کل یہاں پر پبلک ہالیڈی بھی ہے تو کل دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا سلسلہ چلتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے رات کو بارہ بجے یہ کچھ سیلیبریٹ بھی کریں اگر ایسا کچھ ہوا تو میں آپ کے لئے ایک تفاہ پھر ویڈیو بنا کر آپ اپلوڈ کرنے گی تو جیسا کہ میں نے ویورز آپ کو بتایا تھا کہ میں اور میرے ہسپنڈ جو ہیں وہ ہم لوگ ہوم بزنس کرتے ہیں فوڈ سپلائی کا ہمارا کام ہے اور ہم لوگ کھانا بنا کر سپلائی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو بنا کر بھی سنڈ کروں گی اپلوڈ کروں گی اپنے چینل پر کہ ہم ڈیلی روٹین میں کیا بناتے ہیں کیا نہیں ان شورٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارا ڈیلی مینو ڈیفرنٹ ہوتا ہے لنچ کا الگ ہوتا ہے ڈینر کا الگ ہوتا ہے آج سنڈے تھا دن میں ہماری جاتی ہے دال اور روٹیاں اور رات میں ہوتی ہے چکن بریانی یہ ہمارا سنڈے کا مینو ہے کل کا مینو کل میں آپ کو بتاؤں گی اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ویڈیوز کھانے کے حوالے سے بھی بنا کر اپلوڈ کیا کروں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم لوگ کس طرح سے کھانا بناتے ہیں اور کس طرح سے سپلائی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے کھانے کا کام ایسا ہے جو بارہ مہینے چلتا ہے اور ہمیں یہاں پر آکے جوپس کے لئے جتنے ہمیں دھکے کھانے پڑے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اس میں ہم نے پھر جب یہ سٹارٹ لیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ کام بہت اچھا ہے تو اسی کو لے کے آگے چلنا چاہئے تو ہم نے جوپس کرنے کا فیصلہ ایک سائٹ پر کر کے اور اسی کام کو اپنا بڑھا لیا ہے اور میں اس وقت اپنے ہزبنٹ کے ساتھ اس کام کو روائل فوٹ کزین کے نام سے رن کر دی اور الحمدللہ بہت اچھا رسپونس جا رہا ہے بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت ڈالے اور ہر ان کے کام میں اور کاروبار میں برکت ڈالے جو لوگ محلت کر رہے ہیں اور حلال روزی کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہر ایک کے کام میں برکت ڈالے اور اللہ تعالی پاکستان کے حالات پر اپنا رحم کرے اور وہاں پہ رہنے والے برزکار لوگوں کے لئے اللہ تعالی رزکار فرام کرے اور جتنی مشکلات اس وقت کراچی کے لوگوں پر آئی ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ان مشکلات سے نکالے آمین تو چلے جی یہ ویڈیو کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ